ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے ادارے تماشا دیکھ رہے ہیں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے اداروں کو بولنا چاہتا ہوں کہ ملک بچانے کا ٹھیکہ صرف ہم نے نہیں لیا ہوا اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو بچائیں عمران خان کی پشاور میں پریس کانفرنس کہا پیر کو سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کریں گے جس میں پوچھیں گے کہ ہمیں پور امن احتجاز کا حق ہے یا نہیں فیل ہو گیا تو آج یہ اور کسی کو آوازیں نہیں دے رہا تھا کیونکہ نمبر بدل گیا ہے تو آج سپریم کورٹ میں خط لے کے چلا گیا ہے کیا عدالتوں کا اب یہی کام رہ گیا ہے کہ جہاں جہاں عمران فیل ہو جائے وہ اس کی مدد کے لیے آئے کیا اب عدالتوں کا یہ کام رہ گیا ہے سپریم کورٹ کا کام یہی رہ گیا ہے کہ وہ عمران خان کی مدد کو پہنچے عمران خان کی سیاست سے دور رہیں نمبر بدل گیا اس لئے لانگ مارچ ناکام ہونے پر عمران خان سپریم کورٹ کو آواز دے رہا ہے بہاولپور میں نونلی کے جلسے میں بجلی چوری کا انکشاف سرکاری وسائل کا بے دریگ استعمال پولیس وین میں ٹینٹ کا سامان لائے گیا حمزہ کے ہلیکاپٹر کی لینڈنگ کے لیے تاریشی سٹیڈیم کو بھی کھوڑا گیا عمران خان کی حکومت کی بہترین کارکردگی کا ثبوت وزارت خزانہ کی اپ ڈیٹ آؤٹلوک رپورٹ سے مل گیا پہلے دسمامے ترسیلات زر سات آشاریہ چھ فیصد اضافے سے چھبیس آشاریہ ایک ارب ڈالر رہیں برامدات ستائیس آشاریہ آٹھ فیصد اضافے سے چھبیس آشاریہ نو ارب ڈالر کی سطح پر پہنچ گئیں اپریل میں مہنگائی کی شرح تیرہ آشاریہ چار فیصد ریکارڈ کی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی پچھلی حکومت پر تنقید کہا پیٹرل کی قیمت میں اضافہ خوشی سے نہیں کیا قیمتیں نہ بڑھاتے تو ملک دیوا دیا ہو جاتا یکم جون کو پیٹرل مہنگا کرنا مناسب نہیں ہوگا شوقت ترین سبسڈی کا پیسہ رکھ کر کہاں گئے تھے ہمیں بھی بتا دیں آئیم ایپ سے سٹاف لیول معاہدہ جون میں ہو جائے گا نیا چیرمن نیب لگا کر خود کو این آر او دینے کی حکومتی سازش نیا چیرمن نیب کے لیے جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر کے نام پر اتفاق سابق جج مقبول باکر کا نام آصف زرداری نے تجویز کیا نیب کیسز میں نامزد ہونے کی وجہ سے فواد حسن فواد کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا بشیر میمن کے نام پر بھی اتفاق رائے نہ ہو سکا ایک لوٹے کو ڈمی اوپوزیشن لیڈر بنا کر چیرمن نیب کی تائیناتی کی جا رہی ہے مقبول باکر مقبول آدمی ہے امید ہے کہ وہ اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو اسلام آباد ہائے کورٹ نے پولیس کو لانگ مارچ کیس میں فواد چودری کی گرفتاری سے روک دیا دس روزہ حفاظتی زمانت منظور کر لی شہباز شریف حمزہ شہباز مانی لانرنگ کیس میں سپیشل کورٹ سینٹرل کی چالان میں نقائز دور کرنے کی ہدایت شہباز شریف کا تمام اکاؤنٹ سے اظہاری لا تعلقی عدالت نے کہا کہ ان کی تنخواہ اور مراد ہی آٹھ کروڑ بنتی تھیں جو نہیں لی تو کیا پچیس لاکھ حرام کھاؤں گا عدالت نے حاضری لگا کر باپ بیٹے کو جانے کی اجازت دے دی میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا دل پر پتھر رکھ کر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا بلوچستان کے 32 ازلام بلیاتی انتخابات کے لیے پولنگ آج ہوگی پولنگ صبح آٹھ بجے شروع ہو کر شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی پینتیس لاکھ باون ہزار نو سو اٹھانوے افراد اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے کانس فلم فیسٹیول پاکستانی فلم نے تاریخ راکھم کر دی جو آرلین نے دو ایوال اپنے نام کیے فلم میں سروت گیرانی، سانیا سید، علی جنیجو، سنا جعفری اور علینا خان سمیں دیگر ادھاکاروں نے کام کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے